تو یہ ہمارے دیش میں سہارنپور کے پاس ایک جگہ ہے جسے آپ لوگ دیو بند کے نام سے جانتے ہیں اور اسے کہتے ہیں دیو بند اسلامی اسکول آف تھوٹ یہ وہی لوگ ہیں ایک بریلی جگہ ہے ویسے تو دوسرے کام کے لیے جانی جاتی ہے بریلی بڑا پاگل خانہ ہے وہاں جن لوگوں کا آگرے میں ٹھیک سے علاج نہیں ہو پاتا ہوں انہیں وہاں بھیجتے ہیں لیکن اسی بریلی میں ایک اسلامی اسکول آف تھوٹ ہے جسے کہتے ہیں بریلوی اسکول اب بریلوی اسکول آف تھوٹ کیا ہے اور دیو بند اسکول آف تھوٹ کیا ہے بریلوی کہتے ہیں کہ یہ جو مزارے ہیں یہ جو پیر ہیں ہم ان کو مانتے ہیں دیو بند اسکول آف تھوٹ کیا کہتا ہے اللہ اور اللہ کے بندے کے بیچ میں یہ کوئی مزار وزار نہیں آئے گی ڈائریکٹ بات ہوگی موبائل سے لیکن جیسے ہی بھارت کے اندر پولٹیکل بلیک میلنگ کرنی ہوتی ہے تو پورے اسلام کے اندر پوری دنیا میں جو بہتر سیکٹ ہیں ٹوٹل بہتر سیکٹ ہیں وہ صرف بھارت میں ہیں کیونکہ یہاں دکان چلانا زیادہ آسان ہے پوری دنیا میں نہیں ملتے آپ کو کیونکہ ہم نے ایسے لوگوں کو پن پایا ہے وہ جیسے ہی یہ معاملہ آتا ہے تو وہ سب ایک پلٹ فارم پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ محض اتفاق ہے کہ اس میں سے صرف جو بڑا سیکٹ ہے جسے آپ شیعہ کہتے ہیں وہ پوری شدت کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھگوان رام شری کشن اور جتنے بھی لائن سے آپ کہیں بولے یہ سب اوتار ہیں یہ جیسے محمد صاحب پیغمبر تھے ایسے ہی یہ بھی ہیں اور یہ سمیں سمیں پہ آتے رہیں گے ان کا یہ کہنا ہی ان کی یہ سوچ ہی ان کے خلاف ہے جس کے چلتے اسلامی ریپبلک آف پاکستان میں شیعہوں کے قتل کو کہا گیا ہے واجب القتل ان کا قتل جسٹیفائی ہے آپ کے ملک میں بھی شیعہوں کو مارنا بری بات نہیں سمجھی جاتی ہے اس لئے جو مسلمان آپ کو گیان دیتے ہیں اسلام is a religion of peace ہمارے یہاں کوئی ذات پات نہیں ہوتا تو کہنے کہ یہ بہتر کیا ہے بہتر کیا ہے یہ ہم پوچھتے نہیں ہیں شیعہ جو ہے جب سنی نماز پڑھ لیتا ہے اس کے آدھے گھنٹے بعد جاتا ہے پڑھنے مزدتیں الگ ہیں اور ایک آپ نے ان کا اس کو آپ فیسٹیویل نہیں کہہ سکتے ان کے غم کا دن ہوتا ہے جب وہ محرم مناتے ہیں ہمارے ہندو بھائی اتنے بھولے لوگ ہیں اتنے مہان لوگ ہیں کہ جس سبجیٹ کو نہیں جانتے اسی میں نوبل پرائز بین رہے ہیں اور کوئی پورے کانفیڈنس سے کہتے ہیں میں جب انورسٹی میں پڑھا کرتا تھا تو آرٹس فیکلٹی آپ جانتے ہیں ہر انورسٹی کی سب سے زیادہ نٹوریس ہوتی ہے اب کیوں کہ ان کو پتا نہیں ہے بیچارے شہر سے آئے ہیں جو ہمارے انورسٹی سے باہر کا اب وہ کریں اسلام بھائی محرم مبارک ہو بھائی صاحب اب ان کو یہ پتا ہی نہیں کہ یہ کوئی بھائی صاحب یہ مبارک دینے کا فیسٹیویل نہیں ہے لیکن چلا چلا کہ بھائی دے رہا ہے چار لوگوں کو بھائی بتا رہا ہے تو جہاں آپ کی انفرمیشن نالج اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ ہو تو آپ پھر کیسے کسی نتیجے پہ پہنچیں گے لہٰذا اسلام قرآن یہ سب ایک بہت بڑا چیلنج ہیں دنیا کے لئے پوری دنیا آپ کے نیوکلئر پاور کو مانے یا نہ مانے آپ ودیشی اخبار پڑھئے ہیں پوری دنیا آپ کے ساتھ ایک بات میں آپ کی طاقت کو مان رہی ہے یا مان رہی ہے کہ ان کی مجبوری ہے دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ مان لیں پورا یوروپ کہہ رہا ہے چلا چلا کے کہہ رہا ہے اسلامی آتنکواد سے صرف ہندوستان کے علاوہ کوئی نہیں لڑ سکتا اور اس لئے نہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے بم ہیں یہ بجھے نہیں ہیں آپ اس سوچ سے پچھلے ساتھ سو سالوں سے لڑ رہے ہو آپ لڑتے 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 آپ کے اندر ریجسٹنس آ گیا ہے آپ کنفیوز نہیں ہو کچھ پرسنٹ لوگ کنفیوز ہیں یوروپ میں لوگ لڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ سو سال سے وہ لڑ رہی نہیں ہیں ان کی سینہیں صرف چھپی جنوری اور پندرہ گز کے لیے نکلتی ہیں باہر اور کوئی کامی نہیں کرتے ہیں ہم تو لگاتار لڑ رہے ہیں ہماری پریکٹس کشمیر میں بھی جاری ہے ہماری پریکٹس ماؤواد میں بھی جاری ہے چھتیس گھر میں بھی جاری ہے ہم تو روز لڑ رہے ہیں اور روز اس مانسکتہ سے ایڈلجکل لیول پر انٹیلیکچول لیول پر ہم لڑ رہے ہیں تو یوروپ کو کیوں لگتا ہے کہ صاحب آپ اسلامی کاتنگواد سے لڑ سکتے ہیں وہ آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں آپ اپنی اوپر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں اس کا یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ اسلامی کاتنگواد سے لڑنے کے لیے آپ نکلئے اور دو مسلمان کو چاٹے مار دیجے نکل کے یہ میرا کوئی مطلب نہیں ہے آپ کا کنفیوجن یہاں ختم ہو جائے یہاں ٹھیک ہو جائیں آپ اور اس سے نہ شرمائیں کہ میرے یہ کہنے سے کوئی ناراض ہو جائے گا کیونکہ دوسروں نے آپ کی ناراضگی کی چنتہ نہیں کی ملک بانٹنے کے بعد بھی نہیں کی وہ کہتے ہیں اسلامی زیر لیجن اوف پیس ہم بھی مانتے ہیں اسلامی زیر لیجن اوف پیس لیکن فرق یہ ہے کہ پیس کی ڈیفینیشن اور پیس کی سپیلنگ الگ الگ ہے لہٰذا ہم تو دنیا کے وہ ملک ہیں ماتر ستر سال پہلے ستر سال پہلے یہ ملک بٹا ہے کن کارونوں سے بٹا ہے اور یہ جب بٹا ہے جب ہم کو صبح شام گھٹی پلائے گئی اس دیش کی آزادی میں ہندو مسلم سیکھ عیسائی سب آپس میں ملکے لڑ رہے تھے میں نے مانا اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے لیکن جہاں اتنا بھائی بھائی کا سیلاب بہ رہا تھا یکا یک ملک بڑھتے ہی اکیس لاکھ لوگ مر گئے وہ ہندو بھی مرے سکھ بھی مرے مسلمان بھی مرے یہ نفرت صرف ایمیجیٹ ہو سکتی ہے کہ گھٹنا گھٹی اور آپ نے اتنے لوگوں کو مار دیا دو چار دس مرتے تو سمجھ میں آتا تھا اس کا مطلب ہے کہ ایجنڈا کچھ اور تھا لڑ رہے تھے اپنے ایجنڈے کے لیے اور آپ کو موقع ملا آپ نے کام کیا اور جن لوگوں نے پاکستان بنانے کی ڈیمانڈ کی یہ بھی بھارت کی آنترک سرکچہ کو خطرہ ہے کہ جنہوں نے مانگ کی وہ نہیں گئے انہوں نے بنوا تو دیا گئے نہیں پانچ پرسنٹ مشکل سے اب وہ ہیں کراچی میں رہتے ہیں جیسے بومبے میں ہر ایک کو بھائی بولتے ہیں داؤد بھائی شاروخ بھائی ایسی کراچی میں بھی بھائی بولتے ہیں کراچی میں میرا ہیڈ آفیس تھا تو مسلمن نے کہا اور بھائی کیا حال ہے میں نے کہا ہمارے یہاں بھائی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے لیکن صرف اس لیے میں اس سوچ کو بتا رہا ہوں صرف اس لیے کہ میری پیدائش اور میری تعلیم اور میری تربیت الیگرد مسلم فشفت دیالے میں ہوئی تھی اس لیے وہ مجھے اپنے سر پر بٹھا کے رکھتے تھے ان کو لگتا تھا کہ وہ جگہ یہ اس جگہ سے نکل کے آیا ہے جس نے ہمیں برین پروائیڈ کیا جو انورسٹی جس کی پانچ برانچیں دیش میں کھل رہی ہیں کیونکہ دیش کو ابھی اور باتنا ہے ایک سے پورا نہیں ہوا ماملہ پانچ جگہ سینکشن کیا ہے سرکار نے کہ پانچ انورسٹی اور ایسی کھلنی چاہیے اس سرکار نے نہیں کیا بہت سیریس مت ہوئی آپ اس نے نہیں کیا پرانی سرکار کر کے گئی ہیں اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ سر سید احمد خان اور جناس آپ کو لے کر کے پاکستان میں دس سال بحث چلی کہ ہمارے لئے کون بہتر تھا تو وہ کہتے ہیں کہ سر سید بہتر تھا ہمارے لئے ہم بے وقوفی ہم نے کی جو تین راج ہیں خیبر پختون خواہ سندھ اور بلوچستان وہ تو پہلے سے وہاں تھے بٹا تو صرف پنجاب ہے نا پنجاب کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں ایسے ہی بنگال کے دو ٹکڑے ہوئے بھارت میں تو اور جگہ کوئی فرق پڑا نہیں ہے ان کو اب سمجھ میں آیا کہ بھارت میں جو مورک لوگ رہتے ہیں اگر ہم ہندوستان میں ہی رہتے تو جو ستر سال کے بعد سیچویشن آپ ہے اس میں بیس پچیس سال اور کم کر لیجئے انہی کی چلتی کیونکہ اس دیش کے لوگوں کو جھوٹ میں رہنے کی عادت ہے وہ چلے گئے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم سرسید کی پولیسی پہ چلتے تو اس ملک کی ڈیموکریسی اس ملک کے انسٹویشن کا استعمال کر کے آج ہم اس ملک پہ حضرتہ میں ہوتے ہیں اور اگر وہ ستہ میں بھی نہیں ہے ماف کیجئے گا اگر ان کا پردھان منتری نہیں ہے اس دیش میں تو بھی کوئی ناجائز مانگ بھی ان کی ایسی نہیں ہے جسے آپ کی سرکاریں روک پا رہی ہوں ہو وہی رہے جو وہ چاہ رہے ہیں سو میں سے ایک آدمہ ہوتی ہو اور آپ کی جائز مانگ بھی نہیں کوئی سرکار مانتی ہیں اس لیے تین لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں ان پہ چار شیٹ بھی نہیں کرتے ہیں اور اس دیش میں ہندو ٹیرر ہوتا ہے اور ان سے زیادہ آپ کی کمیونٹی کے لیے جو مجھے اس دیش کے اندر جس نے یہ کہا ہو کہ اسلامی ٹیرر ہے اور اس کو ہندوستان سے لڑنا چاہیے ایک ایماندار نہیں ملے گا جو صبح سے لے کے شام تک ایمانداری کٹھے کا لے کے گھومتے ہیں اس کو جسچی بھائی کرتے ہیں کشمیر میں ایسا ہوا اس لیے ہے مراد آباد میں دنگا ہوا اس لیے ایسا ہے ہم سب جگہ ٹیررس بن جاتے ہیں کیونکہ دنیا نے ہمارو پر اتیچار کیا ہے اور کوئی راستے نہیں ہیں ان کے پاس میں تو ان کا تھوٹ کلیر ہے اور سرسید کے بارے میں اس ملک میں کیا کہا گیا سرسید کے بارے میں ایک نیریٹیو کریٹ کیا گیا جو بات میں وہاں کے ریسرس کالرس نے جب کتاب لکھی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ایسا تو کبھی تھا ہی نہیں میں جب پڑھتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ سرسید نے یہ کہا کہ ہندوستان ایک خوبصورت دلن ہے جس کی ایک آنکھ ہندو ہے اور ایک آنکھ مسلمان ہے اگر اس میں سے ایک بھی خراب ہو گئی تو کیسی لگے گی یہ سرسید نے کبھی کہا نہیں سرسید کی میرٹ کی آخری اس بھی سن لیجیے انہوں نے انیس سو ستاون کے غدر کو کہا گیا یہ کنجڑ لوگ ہیں یہ بزات لوگ ہیں جنہوں نے یہ مومنٹ چلایا ہے and he was the man who given idea of tunnish theory لیکن وہ چلے گئے یہاں جو چھوڑ گئے وہ ایسے لوگوں کو چھوڑ گئے جس میں سرسید